ہائے دوستوں السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوگا کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے اور سبھی کے پالتو جانور بھی بڑیا ہوں گے تو دوستوں ابھی میں اپنے کبوتروں کو کھولا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اور بس دانا ہی دیا ہے تو میں سوچ رہا تھا دوستوں کہ آج اپنے ایک دو بچوں کو دیکھتے ہیں بھائی وہ کیسے ہیں کیا ہیں اور اپنے جو لال شیرازی ہیں ان کا انڈا بھی ابھی تک حیش نہیں ہوا پتہ نہیں کیسے ایک دن ہوگا ہے شاید ابھی تک حیش کیوں نہیں ہوا بھائی کو ہی بتایا بھائی بھی شوق ہو گیا کیا ہوا ابھی میں جا کے دیکھا تو ایک بچہ الٹا پڑ ہوا تھا تو میں نے کہا اس کو نکال کے دیکھیں تو میں نکال کے دیکھا ایک بچ چا مرہ پڑا ہوا ہے وہ کیسے مرہ ہے کیا ہے کچھ بھی نہیں پتا ابھی میں اس کو لوفٹ میں سے باہر نکالوں ہوا تو آج کیس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دیکھیں گے کیا یہ کیسے مر گیا اور کیا ہوا تو دوستوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں نے دانا ڈالنے کو ہی کھولے تھے کبوتر وہ شام کا ٹائم ہے بھی میں نے دانہی دی رہا تھا میں سوچا نہیں تھا کہ آج ویڈیو بناوں گا پر ہوا کیا میں نے سوچا تھوڑی در اندر سل کے بیٹھیں اور آپ لوگوں کو ایک بات اور بتانی ہے کہ جو اپنے فینٹیل کبوتر تھے دوستوں وہ سیل ہو چکے ہیں باپ لوگ خود ہی دیکھ لو بھائی خالی پڑھائیں نا اور باہر بھی آپ کو نہیں دیکھیں ہوں گے دیکھو آپ باہر دیکھو باہر ایک بھی فینٹیل نہیں نظر آ رہا مطلب دوستوں یہ میں نے سیل کر دی ہیں ہماری ایک سبسکرائبر تھے یوسیب بھائی نام ہے ان کا تو ان کے کمنٹس آتے رہتے تھے بھائی تو ایک دو بار وہ گھر بھی آئے ملنے اس کے بعد انہیں چاہیے تھا تو میں نے کہا بھائی آپ مجھ سے لے لو تو میں نے سیل کر دی ہے پھر میں اس بچے کو بھی دیکھ رہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا رہی اتنا بڑا ہو چکا ہے اب تک کھانا کیوں نہیں کھا رہا مطلب اب تک تو اس کو دانا کھانے بھارا جانا چاہیے لیکن جو سوری للسرا نر ہے وہ اس کو ابھی تک پالنا ہے تو یہ بھی خود کوشش نہیں کر رہا ہے دانا کھانے کی اور اور اس بچے کو بھی دیکھنے آیا تھا دوستوں میں کیا چھوٹی والی جوڑ کا مجھے کبھی بھروسہ نہیں ہے مطلب ہے تو بہت اچھی جوڑ لیکن ڈر بنا رہتا ہے اور کبھی نہ کبھی آپ ان کو بچے چیک کرتے رہنے چاہیے تو میں اس کو چیک کرنے آیا تھا دوستوں ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ اس کو کھلانا ہے نہیں کھلانا رہا ہے نہیں تو پھر آپ ان کو دیکھ خود کھلانا پڑے گا تو یہ تو صحیح تھا پھر میں نے ان کو دیکھا یہ بھی صحیح ہیں بالکل اور ریڈ جو شیراغیں ہیں ان کا پتہ نہیں سمجھ نہیں آرہا چلو ابھی چیک کرنے ملو فون فلش لائٹ کھولو اس کو ہٹا دیتا ہوں میں دیکھتے ہیں آرہ اس کا انڈے میں سے بچے کیوں نہیں نکل لائے تب تک تو نکل جانا تھا اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شاید ہمیں نکالنا پڑے تو انڈا تو یار دیکھو بلکل شاید پھوٹ نہیں والا ہے دوستوں ہو سکتا ہے کل تک پھوٹ آئے اب آپ دیکھو یہ بلکل اندر لے گی یہ دیکھو دوست مطلب ہو سکتا ہے شاید یہ کل پھوٹ جائے کیونکہ انڈا جو ہے مطلب پورا پیک ہے اور اس میں ابھی تک کچھ بھی خرام نہیں لگ رہا ہے میرے حساب سے تو تو کل تک کورویٹ کر لیتے ہیں دیکھنے کل پھوٹے گا نہیں پھوٹے گا اور پھر میں دوستوں یہاں نیچے آیا ابھی تھوڑی دیر پہلے اور میں نے کہا بچے نکال کے دیکھیں تو اب آپ دیکھو یہ تھا بلو بار اور یہ میرے حساب سے سلوار بار ہو سکتا ہے کوئی بھروسہ نہیں وہ گرے بار بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے پروں پہ وہ بلو پن نہیں ہے جو اس کے پر تھا لیکن یار دوستوں یہ بہت 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 ہی زیادہ برا ہو گیا دوستوں اب آپ کو کیا ہی بتاؤں کب سے انتظار میں تھا کہ ابھی تک ایک بھی شیرازی بچہ نہیں نکلایا پھر شیرازی کبوتل لائے دو تین مہینے ہو چکے ہیں باقی جب سے بھی شیرازی لائے ہیں تو بلو باری ایسے کبوتل تھے جن نے آتے ہی ساتھ انڈا دیا تھا اور یہ بچہ تو بہت پیارا ہے اور مطلب دوستوں بلو بار اتنے اچھے سے بچوں کو پال لائے ہیں مطلب دن بار کھاتے رہتنے ہیں اور کھلاتے رہتنے ہیں تو ایک بچہ دوستوں کافی زیادہ مطلب برا لگ رہا ہے کہ یہ بچہ مر گیا کبھی نہیں سوچے تھا میں نے کہ یہ لوگ بھی مریں گے اور سردی سے مر رہا کائے سے مر رہا بلکل سوئے نہیں آرہا اب میں لیکن کیا کروں گا رات میں پوری پیٹیوں کو ڈھک دوں گا سردی کیونکہ ہٹ سے زیادہ تیز پڑ لائی ہے ہو سکتا ہے سردی سے مر گیا اور کام کرنا اس پہ بھی گھانس بچا دینا بھی گھانس لی آنا ہمیں اس میں بھی گھانس بچا دیں گے جیسے کی میں نے اس میں آج گھانس پھر پٹکتی ویسے اس کے آس پاس گھانس پٹکتیں گے یار نہیں تو یہ بھی سردی سے مر جائے اور دوستو یار بس کیا ہی بتا ہوں ان کا تو بالکل نہیں سوچتا ان کو تو اچھے سے پال لائے تھے اس کے ماں باپ اور کافی زیادہ صحیح بڑا بھی ہو رہا تھا اس کو تو کوئی بھی دکت نہیں دی آپ اس کے دیکھو پیر اکڑے پڑے ہیں اور پیر موڑے پڑے ہیں تو یار اس کو تبھی میں واپس رکھنوں اس کی جگہ پر یہ دیکھو دوستو اس کو اپنے اسی کی جگہ پر رکھ دی ارے چوہ کیوں گھسے گا چوہ گھستا نا تو اس کو کئی نہ کئی سے کارتا یا اس کی منڈی توڑ دیتا یا آنکھ نکال لیتا تو الگ ہی اپن کو سمجھ آتا لیکن اس میں کوئی بھی ایسا نہیں لگ رہا کہ بھائی اس کو چوہے نے مارا ہو یا چھچوندر نے مارا ہو دیکھو نا اس کو چاروں طرف سے پورا صحیح کا صحیح ہے اور ہیلڈی بھی ہے پورا لیکن اس کی منڈی جو ہے وہ تیڑی پڑی ہے چونچ بھی کھلی پڑی ہے تو اب وہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بھائی یہ کیسے مارا ہے کیا ہوا ہے اس کے ساتھ لیکن بہت زیادہ بڑا لگ رہا ہے مجھے دیکھو بلوار کا بچہ بھی مار گیا اب اس کو بھی بھال لے چلتے ہیں دوستو پھر آپ ان اس کو باہر رکھائیں گے کہیں پر سے بہت زیادہ قلعہ پاتی ہے مطلب فالتو ہی بچے مار گا ہے نہ کچھ ہوا نہ کچھ ہوا نہ کوئی ان کے لافٹ میں غصا اب بینہ ریزن ہی ایک بچہ پھر سے اپنا ویسٹ ہو چکا ہے اور باقی سبھی کبوتر بلکل بڑیاں ہیں میں تو سوچا بھی نہیں تھا آج ویڈیو بناوں گا تو یہ دیکھو بلو بار ایسے ہی دن بار کھانا کھاتے ہیں دوستو صبح بھی اور شام کو بھی جیسے ہی دانہ اندر رکھ دوں گا اندر جا کے پھر کھائیں گے وہ پھر بچوں کو کھلاتے رہیں گے اتتے اچھے سے بچے پالنا ہے میں تو دو تین دن سے خود ان کے بارے میں سوچ رہا تھا کیا رہتتا اچھا بچے پالنا ہے اب تک کی شاید ہمائیاں کی بیش جوڑ ہے تو اتتا اچھا بچے پالتی ہے لیکن پتہ نہیں کیسے مر گایا اب تو یہ ایک ہی بچے پالیں گے اب بس کیا ہی بولوں کچھ بولنے کوئی نہیں ہے اور دوستوں آپ کو بتا رہا تھا میں کہ ایک دو دن پہلے جو میں یہ لایا تھا کاشنی مادا تو اس کی اب پروپر جوڑ لگ چکی ہے اب آپ دیکھو اور جو سینٹینیٹس ہیں ان کی بھی پروپر میٹنگ چال ہوئے اور ان کی یہ بھی انڈے دینے والے ہیں جلدی سے اپنا مٹو وہ لگا اور آپ دیکھو بھائی ان کی بھی میٹنگ وغیرہ چال ہوئے بلکل اور یہ دیکھو اس کی بھی مادی دبنے لگی بس یہ سینٹینیٹ نے رسٹ اپ کر دیا تو ان کی بھی میٹنگ چال ہو ہو گئی اور اب آپ دیکھو یہ شاید پہلی بار میٹنگ کریں گے یہ دیکھو دوستوں کاشنی اور اپنے سلیٹی کی میٹنگ بھی چال ہو ہو گئی اب یہ انڈے دے گی تو اب آپ نے اس کے انڈے بلکل نہیں ہٹائیں گے پہلے میں نے سوچا تھا اگر اس نے بینہ میٹنگ کرے انڈے دیئے تو ہٹا دوں گا کیونکہ کیا یہ جس پنجرے سے آتی ہیں اس میں بہت سارے انہار ہوتے ہیں تو ہر کوئی اس کو کروس کرتا ہے تو ہر کوئی بچے نکلتے ہیں لیکن ابھی آپ کے ہی سامنے لائف پروف دے گو اس نے اپنے سامنے میٹنگ کیے تو اب ہو سکتا ہے اس کی طرح بچے نکل جائیں تو باقی بچارے للسرے جو ہیں وہ چپ چپ کھانا کھاتے رہتے ہیں تو ابھی تمہیں چلتا ہوں اس کو اپنے ہٹا جاتے ہیں اس کو لے کے چلتے ہیں کسی چیز میں دے دو کچھ پولیتھن وغیرہ ہی دے دو تو دوست میں اس کو کر دیتا ہوں پولیتھن میں کیونکہ اس کو اچھے لے کے جاؤں گا تو اچھے نہیں لگے گا تو اس کو میں نے کر دیا پولیتھن میں اب ہم اس کو لے کے چلتے ہیں اسی جگہ پر جہاں پر اپنے بچے پھیکتے ہیں تو اس کو بھی ہمیں پر رکھائیں گے اب کیا کر سکتے ہیں اس سے مر جائے گا سوچا نہیں تھا میں تو بس اس کی کبوتر دیکھ رہا تھا لیکن میں نے نہیں پتا تھا کہ بھائی سچ میں مر جائے گا اس کو ہمیں اسی جگہ پر لے کے چلتے ہیں اور بہن پر چھوڑ آئیں گے دوستوں اب ہم اس کبوتر کو رکھائے ہیں باہر اور اب میں کیا ہے کہ اب تو ان کبوتر نے دانہ پانی کری لیا ہے اور جو یہ نائشی راضی تھے یہ بھی اب کافی زیادہ بڑے ہو چکے ہیں سائز میں اور باقی لافٹ میں زیادہ کچھ نہیں ہے بس یہ پالتی رہتی ہیں ان کو ان کا جو بچہ ہے یہ دیکھو سامنے ہی فیٹ کروا رہی ہے یہ تو اتنا بڑا ہو گیا پھر بھی فیٹ کرواتی ہیں یہ اور مطلب اب تو کچھ بولنے کا منی نہیں کر رہا دوستوں فالتو دماغ خراب ہو چکا ہے میرا پتہ نہیں کیوں ایسے اچانک بچے کیوں مار رہا ہیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ایسے یار ایسے تو میں پھر زیادہ نسلیں نہیں بنا پاؤں گا اگر ایسی بچے مرتے رہے تو ویسے یہ سردی لاسٹ ہے میرے حساب سے انشاءاللہ سات آٹھ دن کی بات ہے اس کے بعد پھر جب موسم بدلے گا اس کے بعد اپن صحیح سے بریڈنگ لیں گے کالے والوں کی سردیوں میں بریڈنگ نہیں لے پائے ایک دو بار انڈے ہوئے تھے خراب ہو گئے ایک بار ایک انڈا تھا تو وہ چوٹ سفے چوٹی والے پال لائے ہیں اور باقی بلو بار تویار مطلب آٹھ دن کی بات ہے بچوں کو کھلائیں گے پھر جب بچے خود کھان لگے گا تو پھر سے انڈوں پہ آ جائیں گے تو ان سے اپنے اچھے سے بریڈنگ لیں گے اور یہ جو سلیٹی کاس نہیں ہے اس سے بھی اپنے کو بریڈنگ لینا ہے اور لکھا کبوتر اپنے جائی چکے ہیں اور لیل سرے یہ جو لیل سرہ آئے یہ لکھا کے انڈے پال لائے میں نے ایک ویڈیو ڈالا تھا اگر نہیں دیکھا تو آپ کو لنک دسکرپشن میں مل جائے گا جس میں میں نے لکھا کے انڈے ہٹائے ہیں اور اس کے نیچے رکھ دیئے ہیں اسی لئے دوستوں پھر میں نے لکھا بھی سیل کر دی میں نے کہا اب انڈے تو اپنے لے لیے اب لکھا آپ نے سیل کر دیتے ہیں تو لیل سرہ پال لائے ہے اپنی لکھا کے انڈے اور اس کے بچے کو بھی پال لائے باقی ان سے بھی بریڈنگ لینی ہے سینٹینیٹس بھی اپنے پاس ایک ہی جوڑے تو یہ بھی بہت زیادہ قیمتی جوڑ ہے یہ بھی بہت کامانے والی ہے تو آٹھ دس دن ان کو بھی دیکھتے ہیں یہ کب انڈے دیتے ہیں اور باقی سب دوستوں بڑیا ہی ہے بس آج ایک کافی بڑا بھاری نقصان ہو گیا اور چیز کا بھی بہت زیادہ بڑا لگ رہا ہے تو دوستوں آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اور وہ جو ایک کالے شیرازی پتھے لائے تھا ہمیں تو وہ بھی دو چار دن میں سیل ہو جائیں گے پتھے لائے تھا اب سائز بھی ان کا کافی بڑھ چکا ہے اور بلو بار کا اب صرف ایک ہی بچہ بچہ ہے اور کالا جو لاہوری ہے وہ بھی ہم پہ ایک ہی بچہ ہے اور ریڈ نے بھی ایک ہی انڈا دیا تھا تو سکتا ہے کلیا پڑسوں ان کا انڈا نکلے انڈے میں سے بچہ نکلے نہیں نکلا تو وہ انڈا بھی ہٹا دیں گے تو اس بار تینوں شیرازی کے ایک ایک ہی انڈے میں سے بچے نکل پائیں گے اور بچہ مر گیا دوستوں یہ ہی بتانا تھا آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تو جو بھی بھائی میرے نائے ہیں ان سے ریکویسٹے چینل کو سبسکرائب کرنے ویڈیو کو لائک کریں تب تک کے لیے اللہ حافظ